نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب الطلاق طلاق کا بیان باب نمبر چار باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرمو ما احل اللہ لکا آپ نے اپنے لیے وہ چیزیں کیوں حرام کر دیں جو آپ کے لیے حلال ہیں سورہ تحریم کی آیت حدیث نمبر ایٹین سیونٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد بہت مرقوب تھا شیرینی میٹھی چیز کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے شہد میٹھی چیزوں میں سے سب سے بہترین میٹھا ہے تو شیرینی اور شہد بہت مرقوب تھا یعنی آپ کی فطرت آپ کی طبیعت اس کی طرف راغب ہوتی تھی آپ کو پسند تھا آپ کا معمول تھا کہ جب آپ اثر کی نماز پڑھتے تھے اچھا یہ جو مرقوب ہونے کا رویہ ہے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچ دیجئے کہ پھر گویا یہ آپ کے بشریت کا ایک جواز بھی ہے کہ بشریت اقاضوں پہ پسند نہ پسند کا معاملہ تھا بھوک بھی ستاتی تھی پسند بھی آتی تھی لیکن یہ کہ جو چیز پسند تھی جو آپ کو مرقوب تھی آپ وہ استعمال بھی فرماتے تھے اور بساوقات آپ اس کو مانگ بھی لیتے تھے طلب بھی کرتے تھے یسے وہ واقعہ آتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو گوشت کی ہنڈیا پسند تھی اور گھر میں آپ تشریف لائے اور جو لونڈی تھی اس کا گوشت پک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا مانگا تو آپ کے سامنے سبزی کا سالن رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کیا ہوا تو پتایا گیا کہ وہ تو بریرہ کا گوشت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے اس کا حدیہ ہے لہٰذا جب آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی تھی یا آپ کو کوئی مرغوب ہوتی تھی تو آپ اس کو طلب بھی کر لیتے تھے مانگ بھی لیتے تھے تو یہ چیزیں ناپسندیدہ نہیں ہیں مطلب کسی چیز کو خاص طور پر پسند کرنا یہ بھی کوئی ناپسندیدہ بات نہیں فطرت ہے فطرت میں ایک چیز کو پسند یا ناپسند ہو سکتا ہے تو بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم دین کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو چیزوں کو پسند کرنا یا دنیاوی چیزوں کی تمنہ کرنا یہ بھی کوئی بہت دینداری کا تقاضی نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی چیز پسند بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز ناپسند بھی ہو سکتی ہے اور پسند چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ خود سے خود ہی آئے تو ملے اس کو مانگا بھی جا سکتا ہے اگر میسر ہو یا استطاعت ہو تو لیکن اصل جو بیلنس یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو پھر رویہ کیا ہوتا تھا پسند بھی کرتے تھے پسند مانگتے بھی تھے لیکن جب ناپسند چیز ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ کوئی ناپسند ہوتی تھی بس دیکھیں ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے کبھی کوئی چیز جل جاتی ہے کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے کبھی ہنڈیا ایسی ہوتی ہے کہ میں پسند نہیں آتی تو یہ فطری چیز ہے شریعت ہماری فطرت پر ہمیں مسخ نہیں کرتی ہے لیکن آپ کو جب پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ تناول نہیں فرماتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے شکوہ نہیں شکایت نہیں تنقید نہیں اور نشکری کا طریقہ اور انداز نہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز بہت مرغوب تھی آپ کا معمول تھا کہ جب اثر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے اور کسی کے قریب ہوتے تھے آپ کو بتا نا کہ آپ کے ازواج متحرات کے درمیان آپ کے عدل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اثر سے لے کے مغرب تک یعنی اثر سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز تک آپ تمام ازواج متحرات کے حجرات میں تشریف لے جاتے تھے اور آپ نے باری باری حالانکہ آپ پر عدل کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا آپ کو عدل کے لیے مکالف نہیں بھی کیا گیا تھا اور پھر بھی آپ عدل کر کے سب کو باری باری ٹائم دیتے تو آپ پر جس زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی مغرب کے بعد دوسری کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے ایک تفاہ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس تشریف لے گئے کچھ حوایات میں یہاں پر حضرت زینب کا نام بھی کچھ میں نے کتب میں دیکھا اور کچھ میں حضرت حفظہ کا نام آتا ہے بہرحال واقعہ ایک ہی ہے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں اپنے معموض سے زیادہ وقت قیام کیا اس لیے مجھے غیرت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماری مجھے غیرت آئی اور میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو مجھ سے کہا گیا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے سے کسی عورت نے چمڑے کے مشکیزے میں کچھ شہر بطور طوفہ بھیجا ہے جس میں سے کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں ضرور کچھ ہیلا کروں گی نمبر وان بات ہے کہ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے اللہ کی اور اللہ کے نام کے علاوہ حدیث کی تاقید ہے جس نے قسم کھانی ہے اسے چاہیے اللہ کی قسم کھائے وانا خاموش رہے تو انہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور کچھ ہیلا کروں گی یہ کیا ہے یہ سوکناپے کا جلاپہ ہے سوکن ہونے کا ایک ہلکا سا حالہ کہ مہات المومنین کے اندر وہ بہت زیادہ آپس میں محبت ہے لیکن ایک فیلنگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ سے شدید محبت ہے تو وہ احساس کہ میرے پاس وقت بنابر ہو تو انہیں نے کہا کہ میں ضروری ہیلا کروں گی لہذا میں نے حضرت صادر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا حضرت صادر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اوپر نیچے ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صادر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پھر حجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی اور جیسے جیسے ازواج متحرات کی تعداد بڑھتی جاتی تھی سات اگلا حجرہ جو ہے وہ تعمیر کر دیا جاتا تھا تو اس حوالے سے حضرت عائشہ اور حضرت صادر رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں ہمسائی بھی تھی اور ان کا تعلق بھی آپس میں بہت محبت کا تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت صادر رضی اللہ عنہ نے پھر بعد کی زندگی میں اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبہ کر دی جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جذبہ رکابت سے حضرت صادر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو جذبہ رکابت سے خالی نہیں دیکھا تو آپس میں بہت پیارا سا تعلق ہے تو فرماتی ہیں کہ حضرت صادر بنت زمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ عنہ آئیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ کیا آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے تو آپ انکار کریں گے یعنی پورا پلان مقالمہ بتایا کہ پھر آپ یہ کہیں گی وہ یہ فرمائیں گے پھر آپ یہ جواب دیں گے پھر وہ کہیں گے کہ آپ انکار کریں گے تو پھر یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ عنہ سے پھر یہ بو کیسی آ رہی ہے آپ بہت نفیس طبیعتیں تو آپ فرمائیں گے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی شہد پلایا ہے تو پھر آپ یہ کہہ دینا کہ شاید اس مکی نے درخت ارتفت کا رس چوسا ہے آپ کو پہلتا ہے کہ مکی شہد کی مکی جو نا جس پھول سے یا جس خاص قسم کے درخت سے وہ رس چوستی ہے بس اوقات اس کی سمیل جو ہے نا وہ اس شہد میں آ جاتی ہے کہ یہ مکی جس کا آپ نے شہد پیا نا وہ درخت اور عرفت کا درخت ہے نا اس کا اس نے ارگ چوسا ہے اور میں بھی یہی کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی کہنا گویا ایک گروپ بن گیا عزواج متحرات کے ایک لابی بن گئی اس میں کون کون ہے حضرت عائشہ ہیں حضرت سودہ ہیں اور حضرت صفیہ ہیں بیان ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ آپ ابھی آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ میں نے تمہارے در سے ارادہ کر دیا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو قائم ہے وہ کر دی میں نے تمہارے در سے ارادہ کیا کہ ابھی سے بکار کو آپ کو وہ کہہ دوں جو تم نے کہا تھا بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مغافیر کھائے یعنی جو پورا جملہ اور مقالمہ حضرت عائشہ نے سکھائے اور اٹوایا تھا نا وہ سارے کسارا ریپروڈیوس ہو گیا آپ نے آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں نے دوبارہ عرض کیا پھر آپ کے موں سے یہ بو کیسے ہی آ رہی ہے تو آپ نے جواب دیا حفظہ نے مجھے شہد پلایا ہے شہد کا شربت پلایا ہے کتی سادگی ہے نا زندگی میں شربت کس کا بنایا جا رہا ہے شہد کا شربت اور وہ پسند دار ہے سادگی ہے سمپلسٹی زندگی کی اتنی مجھے شہد کا شربت پلایا تب حضرت صوتہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس کی مکی نے عرفت کا رس چوسا ہوگا پھر جب آپ میرے پاس تشریف لائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے بھی آپ سے یہی کہا جب صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا ابھی تو پورا ایک ایک کا بات تھا چنانچہ جب آپ حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شہد کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو شہد پلاوں انہوں نے پھر سے کہا کہ میں شہد پلاوں تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا مجھے شہد کی ضرورت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ حضرت صادر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے محروم کر دیا کہ ہم تینوں بیویوں نے جو ایک بات کہی تھی تو وہ شہد سے محروم ہو گئے میں نے اس سے کہا خاموش رہو کہ مطلب بات نہ کرو اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے گھٹ جوڑ کی ہوئی ہے تو یہ وہی موقع ہے حضرت زینب کے حوالے سے یہ واقعہ جب آتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد یہ شہد نہیں کھاؤں گا گویا ازواج متحرات کا آپس میں ان کی رفاقت اور ان کا تعلق بھی پتا چل رہے یہ سب ایک دوسری کی ہمسائیوں تھی وہ بھی پتا چل رہے ان کے آپس کے تعلقات بھی پتا چل رہے ہیں ان کی جتھے بندی کا بھی پتا چل رہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس جتھے بندی کے بعد اور جو نان نفکے کی انہوں نے جتھے بندی کی تھی سب نے مل کے مطالبہ کیا تھا اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے ایلا کا معاملہ کیا تھا تو چونکہ یہ طلاق کے بیان کے بارے میں کتاب ہے تو اس لیے یہ واقعہ which led to the ilah of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اس کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ilah کیا تھا ilah کیا ہوتا ہے ilah ایک خاص قسم کی قسم کو کہتے ہیں کہ جب شہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ وہ اپنی بی بی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا یہ ilah کی میاد اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں چار مہینے بتائی ہے چار مہینے اربعہ دوحش اشر چار مہینے بتائی گئی ہے اور جو چار مہینوں میں رجوع کر لے گا اور ہمیں معلوم ہے کہ ilah میں رجوع کرنا قولی یا فیلی دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے اگر مرد صرف زبانی طور پر شہر رجوع کر لے تو بھی ilah کی مدد ختم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ شہر نے قسم کھائی ہوتی ہے تو رجوع جسمانی یا قولی جس بھی طریقے سے وہ کرتا ہے اس کو رجوع کرنے سے پہلے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہوتی ہے اور اس کے لیے جسمانی تعلق اس کے لیے جائز نہیں ہوتا البتہ اگر وہ قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے اور جس شکل میں وہ چاہے رجوع کر لیتا ہے تو پھر ilah کی مدد تو ختم ہو جاتی ہے اور کفارہ ادا ہو جاتا ہے البتہ ہمیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور فکی معاملات سے پتا جلتا ہے کہ اگر شہر چار مہینے تک ilah کی قسم کے بعد رجوع نہ کرے تو کچھ کے نزدیک خود سے خود طلاق رونما ہو جاتی ہے اور کچھ کی نظر میں طلاق خود رونما تو نہیں ہوتی لیکن اس خاتون کو ایک لیول ایک پلیٹ فارم میسر ایک وجہ اور ایک عذر میسر ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ قاضی کے بعد جا کر اپنے نکاح کو منسوخ اور فسک کرنے کا طریقہ اختیار کر سکتی ہے تو it just gets like a platform for طلاق اور automatically طلاق جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہے تو یہ ilah کے حوالے سے اور پھر اس کو اس لیے بھی کوڈ کیا گیا کہ اس ilah کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتیس دن کے بعد آپس تشریف لائے دے تو پھر قرآن میں حق طلاق منتقل کیا گیا تھا ازواج متحرات کو قرآن کی آیت کے روح سے اور یہ تخیر یا تخیر اور حق طلاق کا ازواج متحرات کو دیے جانے کا جواز بھی اسی واقعے سے آتا ہے اس لئے امام بخاری نے طلاق کے دو مسائل کے حوالے سے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا بام نمبر پانچ خلا کا بیان اور اس میں طلاق کیسے ہوگی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 229 اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اَنْتَخُزُ مِمَّا آتَيْتُمُوا کہ وہ جو حق مہر یا توفِ تحائف ایک شہر نے بیوی کو دیئے ہیں ان کو واپس لینا شہر کے لئے حلال نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ دونوں اس بات کا خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یعنی اگر ایک نکاح نکاح کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کا امکان ہے یا اللہ کے احکامات کی عطاعت سے نافرمانی کا امکان ہے تو ایسی حالت میں ایک بیوی شہر سے خلا طلب کر سکتی ہے اور بیوی جب خلا مانگے گی تو اس آیت کی روح سے عام حالات میں تو حق مہر یا دیئے وے توفِ تحائف اور خدیہ لینا حلال نہیں ہے صرف کس حالت میں حلال ہے جب ایک عورت اپنے شہر سے خلا طلب کرتی ہے اس موقع پر شہر کو اپنی حق کے مہر اور اپنے توفیار واپس لینا حلال اور جائز ہے خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جو ایک بیوی اپنے شہر سے خود مانگتی ہے وہ طلاق کی قسم جس میں بیوی اپنے شہر سے طلاق مانگتی ہے اسے خلا کہا جاتا ہے یہ وہ حالت ہے کہ شہر کے پاس یہ طلاق کا حق ہے اس نے اپنی بیوی کو اس کی طلاق کا حق منتقل نہیں کیا طلاق کا حق کبھی شہر ہی کے پاس ہے لیکن وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے گزارہ اور نبھان نہیں ہو رہا جو بھی وجہ ہے تو اس حالت میں وہ اپنے شہر سے جب طلاق طلب کرتی ہے تو اس حالت کو خلا کہا جاتا ہے اور یہ خاص قسم کی طلاق ہے جس میں خلا طلب کرنے والی بیوی کو اس خلا کے بدلے کچھ معاوضہ حق مہر کی شکل میں یا جو چیزیں شہر نے اس کو دی ہیں اس کو لوٹانے کی شکل میں اس کو معاوضہ ادا کرنا قرآن کی آیت کی روح اور ان حدیث کے واقعات سے ثابت ہے پہلے حدیث پڑھ لیجئے انشاءاللہ پھر اس کو مختصر سمجھاتی ہوں حدیث نمبر ایٹین سیونٹی ایٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کا نام فاطمہ بنت عبائی بتایا جاتا ہے اور یہ مارک کر لیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پہلی خلاہ ہے جو رونما ہوئی تھی یہ پہلی خلاہ ہے جو حیاتِ طیبہ میں ہوئی تھی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلاہ کے مطالبے کیلئے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی اور طلاق کا معاملہ رونما کر دیا واقعہ پڑھیں پھر انشاءاللہ اسے ملنے والا پیغام سمجھتے ہیں ثابت بن قیس کی بیوی کون ہے یہاں پہ نام نہیں ہے لیکن فاطمہ بنت عبائی بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاصل ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کی دینداری اور رواداری میں کچھ چیب نہیں پاتی یعنی ثابت کیسے ہیں دیندار ہیں اور کوئی ان کے اخلاق میں کمی نہیں ہے مگر مجھے یہ ناغوار ہے کہ میں مسلمان ہو کر خامن کی نشکری کا ارتکاب کروں یعنی آپس میں نبھا نہیں ہو رہا تھا ذہنی ہم مہانگی نہیں تھی یہ بیوی جو ہیں وہ شہر کا حق کا دانی کر سک رہی تھی ان کے اپنے فرائض پورے نہیں کر سک رہی تھی اور شہر کا بنیادی طور پر نشکری کا ارتکاب کر رہی تھی مویا حقوق پورے نہیں کر سکتی آپ نے فرمایا تو کیا اس کا باغ واپس کرتی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثابت اپنا باغ واپس دے کر اسے طلاق دے تو یہ خلا کا پہلا واقعہ ہے حضر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت عبائی ان دونوں کے درمیان خلا ہوئی اور خلا کا ہونا اتنا آسان اور سہل ہے ایک شریعہ کے پلات فارم کے اوپر اس میں مختلف اصول پتا چلتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ازواج کے درمیان نکاح کے بعد نبھان نہیں ہو رہا بیوی اپنے فرائض نہیں ادا کر پا رہی یا شہر کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہی یا کوئی اور جائز شرعی عذر کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یعنی شہر اس کے کچھ حقوق ادا نہیں کر رہا اپنے کچھ فرائض ادا نہیں کر رہا اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو پھر ایسی حالت میں جائز شرعی عذر کی حالت میں ایک بیوی شہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ شرعی طور پر جائز ہے ویسے حدیث یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے یعنی اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کوئی لوجیکل ریشنل ریزنبل اس کی ریزن وجہ نہیں ہے صرف ایموشنل ہو کے ٹیمپرمنٹل ہو کے جلدبازی کر کے ایسی غصے میں آکے چھوٹی سی بات کے اوپر وہ خلا جو ہے اس کا مطالبہ کر رہی ہے جو بیوی یا جو عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کو نبھانا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ گھر نہ ٹوٹے بندر نہ ٹوٹے اور معاشرے میں بگاڑ نہ آئے اور پھر اسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خلا اگر بیوی شہر سے مانگتی ہے اور آپس میں میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ تفام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا یعنی شہر سے مطالبے پر اگر شہر طلاق نہیں دیتا اس خلا مانگنے والی کو تو وہ خاتون قاضی کے پاس بھی جا سکتی ہے وہ خاتون کوٹ یا قاضی میں بھی خلا کے مطالبے کے لیے جا سکتی ہے یہ بات آپ کو پتا چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے چیف جسٹس بھی تھے پھر اس کے بعد اسی واقعے سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خلا کے مطالبے کر خاتون کو کچھ معاوضہ دینا ضروری ہے یہ قرآن کا بھی حکم ہے ہم صدا بگرہ کی آیت نمبر 221 میں بھی 229 میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلا مانگنے والی عورت صرف بغیر کچھ دیئے نہیں اور یہ معاوضہ عموماً اس کا حکمہر ہی ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک اور واقعے سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ پوچھا تھا کہ تجھے حکمہر میں ثابت بن قیس کا کہ اس نے کیا دیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے ایک باغ دیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو وہ باغ اسے واپس کرنے پر تیار ہے گویا حکمہر لوٹا دینا خلا مانگنے والی عورت کے لیے ان احادیث اور آیات کے حوالے سے ضروری ہے خاتون نے کہا کہ میں صرف وہ باغ نہیں اس کے ساتھ مزید بھی کچھ لوٹا سکتی ہوں اور پھر انہوں نے یہ باغ لوٹایا گویا خلا کے بدلے یا حکمہر لوٹایا جائے گا یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مزید لوٹایا جائے گا لیکن کسی شکل معاوضہ شہر کو ضرور دیا جائے گا کیونکہ اصل میں بیوی نے شہر کا حق اس سے خود لے لیا اسی طرح یہ بھی واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ جب ایک عورت خلا مانگتی ہے اور شہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ طلاق طلاق بائن ہے یہ طلاق طلاق بائن ہے اس کی عدت میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے یہ طلاق رجعی نہیں ہے حالانکہ یہ پہلی طفعہ ہوئی ہے لیکن یہ طلاق رجعی نہیں ہے عدت میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے یہ طلاق بائن ہے اور طلاق شہر کے طلاق مانگنے پر طلاق دیتے سار ہی جدائی ہو جائے گی علیدگی ہو جائے گی رشتہ ٹوٹ جائے گا نکاح ختم ہو جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہوں گے لیکن خلا کے بعد عدت ایک ماہ ہے خلا کے بعد عدت ایک ماہ ہے یعنی خلا کے بعد اس خاتون کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے عام جیسے طلاق کے بعد عدت تین ماہ ہے اس کے بعد عدت ایک ماہ ہے دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے اس کو ایک ماہ اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے اور حدیث کے الفاظ ترمزی میں حدیث کے الفاظ حضرت ربیع بن معوز بن افرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شہر سے خلا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ایک حیث عدت گزارے یعنی خلا والی ایک خاتون نے اپنے شہر سے خلا مانگی تو آپ نے ان کو کیا انسٹریکٹ کیا کہ وہ ایک مہینے کی عدت گزارے اور چونکہ یہ عدت رجائی نہیں ہے طلاق رجائی نہیں ہے تو اس عدت میں شہر بیوی کو نان نفقہ بھی رہے گی مالک سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب شہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے نان نفقہ نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان علیدگی کروا دی جائے گی گویا یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر شہر بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتا تو یہ ایک ایسا شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر ایک عورت خلا مانگ سکتی ہے یہ ایک ایسا شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر اس کا خرچہ نہیں دیتا اس کا نان نفقہ نہیں کرتا کنجوسی اور حرس اور بخل جتنی اس کی مالی استطاعت ہے وہ اتنا بھی نان نفقہ نہیں دیتا تو یہ ایک شرعی عذر ہے جس میں ایک عورت شہر سے خلا مانگ سکتی ہے اسی طرح اگر ایک شہر جسمانی تعلق یعنی جمع کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا حکم شریعت کے حوالے سے کیا ہے سعید بن وسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے یہ مالک نے روایت کی ہے وہ اس سے جمع کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس مرد کو ایک سال کی محلت علاج کی دی جائے گی اس عرصے میں یعنی ایک سال کے ٹریٹمنٹ کے پیریڈ میں اگر وہ جمع پر قادر ہو جائے تو بہتر ورنہ میاں بیوی کے درمیان الہدگی کروا دی جائے گی یعنی کروائی جا سکتی ہے اگر خاتون کا شوہر جسمانی تعلق کرنے کے قابل نہیں کوئی میڈیکل پرابلم ہے کوئی علنس ہے سوشل سائیکلوجیکل پریشرز کی وجہ سے جو بھی ہے لیکن بہرحال اس کو ایک سال کا مدد دی جائے گی کیونکہ جلدبازی کیا ہے جلدبازی پسند دیتا نہیں ہے بہت سی چیزیں علاج کے قابل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے گھر ٹوٹ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے اپنی بیماری کا اندازہ نہ ہو نکاح کے بعد اس کی حالت کا پتہ چلا اور وہ چیز جو ہے وہ علاج کے قابل ہو ایک سال علاج کا مدد دیا جاتا ہے اگر ایک سال کے باوجود یا وہ علاج کرواتا نہیں یا علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس خاتون کو اس کی فطری جسمانی خائشات کی تکمیل کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو اس سے علاق ہو جائے بہرحال اگر وہ اس حالت میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شریعت اس کو مجا نہیں کر سکتی اور کوئی اس پر جبر بھی نہیں کر سکتا تو یہ کچھ حالتیں ہیں جس میں خلا کی اجازت ہے بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کا بریرہ کے شہر کی بابت سفارش کرنا حدیث نمبر ایٹین سیونٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا خامن غلام تھا آپ کا بتا ہے کہ بریرہ خود بھی لونڈی ہیں یہ لونڈی ہیں اور ان کا شہر غلام ہے گویا لونڈی اور غلام کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے ہم نے اس دن بات کی تھی لونڈیوں کے ساتھ تمتو کے حوالے سے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک لونڈی کے ساتھ مالک کے علاوہ کوئی اور نکاح کر سکتا ہے وہ آزاد مسلمان مرد بھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور کوئی غلام بھی اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لیکن جب کوئی لونڈی کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس کی مالک کی اجازت کے ساتھ کرے گا اور جب مالک کی اجازت کے ساتھ اس لونڈی کا نکاح کسی آزاد مرد یا کسی غلام کے ساتھ ہو جائے تو پھر مالک اسے جسمانی خدمت کا اختیار تو رکھتا ہے لیکن پھر اسے تمتو کا اختیار نہیں رکھے گا تو بریرہ کا خامن غلام تھا جس کا نام مغیز تھا تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ گویا میں اس وقت اسے دیکھ رہا ہوں یعنی واقعہ ایسے جیسے میری آنکھوں کے سامنے وہ نظار آئے اپنی داڑی پر آنسو بہائے بریرہ کے پیچھے گھوم رہا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے مغیز اے عباس کیا تمہیں مغیز کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیز سے نفرت پر تاجب نہیں کہ مطلب وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اصل میں ان دونوں کے درمیان کھلا ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان کھلا ہو گئی تھی بریرہ کو شوہر پسند نہیں تھا اور اس کے حق بھی ادا نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے کھلا کا معاملہ کیا اب شوہر کو بیوی بہت پسند تھی اور وہ اس کی جدائی میں بھی روتا تھا اس کو پیچھے منانے کی بھی کوشش کرتا تھا لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جدائی ہو گئی اور بریرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بودر نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ مغیز کی بریرہ سے محبت اور بغریرہ کی مغیز سے نفرت پر تمہیں تاجب نہیں کہ وہ اتنا اس کو ٹوٹ کے چاہتے اور وہ اتنی اس سے نفرت کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے بریرہ اگر تجدید نکاح کی اجازت موجود ہے اس میں ایک طویل مباحثہ اور آئمہ کی ارام میں فرق ہے کچھ آئمہ کے نزدیک تو یہ چونکہ طلاق طلاق بائن ہے تو خلا کے بعد نہ رجوع کی گنجائش ہے اور نہ تجدید نکاح کا تصور ہے لیکن اس واقعے کی روح سے کچھ آئمہ کی رائے یہ ہے کہ طلاق رجائی طلاق رجائی نہیں بائن ہے جدائی تو فوراً ہو جائے گی نکاح تو فوراً ٹوٹ جائے گا عدد ایک مہینہ ہوگی لیکن تجدید نکاح کا تصور موجود رہے گا جیسے دو طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد جب طلاق بائن ہوتی ہے تو تجدید نکاح کی اجازت نہیں لیکن کچھ کی روح سے اس حدیث کے حوالے سے اس خلا کی طلاق کے بعد تجدید نکاح کا تصور موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اے بریرہ اگر تم مغیس کے پاس آجائے تو اچھا ہے اس نے رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے کیونکہ جو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لان کا ویان لان کس کو کہتے ہیں لان وہ حالت ہے کہ جب ایک شہر ایک مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کی حالت میں دیکھتا ہے یا اس پر کسی معاملے کی بد گمانی یا شک کا معاملہ اس کے دل میں آتا ہے اب جب شہر اپنی بیوی پر ایسا اتراز لگاتا ہے تو اس شک کو اور شہر کے لگائے جانے والے الزام کو دور کرنے کا طریقہ لان کا طریقہ ہے اصل میں لان کا واقعہ حیات طیبہ میں رونما ہوا نبی صلی اللہ علیہ سلام کے ایک صحابی حضرت حلال بن امیہ سب سے پہلے انہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پھر انہی کے معاملے پر لعان کی آیات قرآن میں نازل کی گئیں حضرت حلال بن امیہ نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر کی صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ فرماتے ہوئے ایک سوالیہ انداز میں بات کی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اگر میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ کروں کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی بدکاری کی حالت میں دیکھا اور میں گواہ نہ نہ ہوں تو آپ مجھ پر حد قذف جاری کریں گے اگر میں الزام نہ لگاؤں اور ان دونوں میں سے غیز اور غزب میں کسی ایک کو ہلاک کر دوں تو مجھ پر حد قصاص جاری ہوگی یعنی قتل کے بدلے خون قتل کے بدلے قتل اور اگر میں خاموش رہوں اور یہ غصت جو غم کا گھونٹ ہے یہ میں پی جاؤں تو مجھے خیرت آئے یعنی پھر میں اس بچے کو کیسے برداشت کروں تو یہ سارا معاملہ روداد کی شکل میں آیا تو انہوں نے اپنے بیوی پر الزام جب لگایا تو کچھ روایات میں آتا کہ حلال تم گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی یعنی تم ہر پاس اگر اپنی بیوی کے اوپر بھی الزام لگانے کیلئے گواہ نہیں آپ کو بتائے کہ جو چار گواہ نہیں لاتا پھر اس پر اسی کوڑے یعنی حد قذف جاری ہوتی اور کچھ حوائیات میں آتا کہ آپ خاموش رہے اور حضرت حلال بن عمیہ ان کے حوالے سے جملہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے جو دیکھا اور سنائے میرے سچی آنکھوں اور سچے کانوں نے سنائے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو الزام سے بچنے کے لئے چار قسمیں اور پھر لانت کے الفاظ کا طریقہ سکھایا کہ پہلے شوہر کو باری دی جاتی ہے اور وہ شوہر کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یعنی میں یہ جو الزام لگا رہا میں سچا ہوں اور وہ پہلے چار دفعہ قسم کھا کے یہ بات کہتا ہے اور پھر پانچ دفعہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت اور لانت اللہ کی رحمت سے محروم ہے جہنم کی وعید ہے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو لان اب ظاہر ہے جب شوہر قسم کھا لیتا ہے اور اپنے پہ لانت کا معاملہ الفاظ سے زبان سے نکالتا ہے تو پھر الزام کس پر سچا ثابج ہو جاتا ہے بیوی پر اب بیوی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بھی پھر چار قسمیں کھاتی اور پانچ دفعہ زبان سے مت نکال دینا دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت حل کی ہے تو پہلے شوہر نے قسمیں کھائیں اور صحابہ اکرام لگاتار ان کو کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو ڈر جاؤ بہرحال وہ چونکہ سچے تھے اور ان کی حقیقت بھی درست تھی جو ان کے اور پھر اس نے یہی کہ نہ میں خود رسوہ ہوں گی اور نہ میں اپنے باپ اور بھائی کو رسوہ کروں گی اور پھر جھوٹی قسمیں بھی اس نے کھا لی اور اس نے بھی لانت کے الفاظ گئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر یہ بچہ جو پیدا ہوا تھا یہ اسی شخص کے ساتھ مشابہ تھا بالے گھنگریالے بال اور رنگت اور ساری چیزوں میں اسی شخص سے مشابہ تھا جس پر الزام لگایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر لان کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ بری طرح سے پیش آتا یعنی اس کو سزا دیتا کیونکہ ہو جاتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا یہ طلاق طلاق بائن ہے اور اس کے بعد تجدید نکاح کا تصور نہیں باب نمبر ساتھ لان کا بیان حدیث نمبر 1880 حضرت صحل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کر فرمایا میں اور یتیم کی پربرش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے اور دونوں انگلی وں شکوا کیا کہ اتنا کالا بچہ پتہ نہیں میرے گھر کہاں سے پیدا ہو گیا اس نے اپنی بیوی پر بد کاری کے انظام لگایا میرے ہاں سیاہ لڑکا پیدا ہو ہے آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے اس نے کہا ہاں تیرے اونٹ تو سرخ ہے تو تیرہ یہ بچہ کہاں سے آگیا کہنے لگا آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آگیا کہنے لگا شاید کسی رگ نے اس کا رنگ کھینج لیا ہو آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ نہیں کھینج لیا ہو گا یعنی بغیر وجہ کے بغیر تحقیق کے تصدیق کے بدگمانی کرنا اتنا بڑا الزام لگانا اس کو آپ نے پسند نہیں کیا باب نمبر نو لعان کرنے والے کی توبہ کرنے کی اس کو توبہ کرنے کی تلقین کرنا حدیث نمبر 1882 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ وہ دو لعان کرنے والوں کی حدیث میان کرتے ہیں نے فرمایا اب تیرا تعلق عورت سے نہیں رہا اس نے کہا میرا مال تو مجھے واپس ملنا چاہیے آپ نے فرمایا وہ حق کے مہر اب تیرا مال نہیں رہا کیونکہ اگر تو سچا ہے تب بھی اس کی شرم گا سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر جھوٹا ہے تب تو زیادہ ہی تجھے مال نہیں ملنا چاہیے بہرحال خلا کے بعد خاتون کو حق مہر واپس کرنا ہے اور لان کے بعد حق مہر واپس نہیں کیا جائے گا لان کے بعد حق مہر واپس نہیں کیا جائے گا لان کے بعد دو تین چیزیں دیکھ لیجئے لان کے بعد طلاق ہو جاتی ہے فوری جدائی فوری علیدگی نکاح ٹوٹ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں رشتہ ازواج ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے اور تجدید نکاح کا تصور کیسے ہو سکتا تجدید نکاح کا تصور اتنی بڑی درار ہے آپ اس میں اتنا بڑا شک ہے تجدید نکاح کا تصور نہیں پیدا ہونے والا بچہ باب کے ساتھ نہیں اس کو ماں کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر اس پیدا ہونے والے بچے کو کوئی ولد الحرام کہتا ہے کیونکہ ظاہر اس پر لان ہو چکا ہے اگر کوئی اس پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام یا زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ولد الحرام کہتا ہے تو اس پر حد قذف جاری کی جاتی ہے اس کو اسی کوڑے اس بچے کی عزت نفس کو اس کو مجرور نہیں کرنا اس کی انٹیٹی کو مجرور دن ہے گناہ اس کا نہیں تھا گناہ شاید اس مرد اور عورت کا جس نے زنا کیا یا جس نے لان تک معاملہ پہنچا یا اس بچے کا کوئی گناہ نہیں لہذا اسلام اور شریعت اس کی عزت کو اس کی عبرو کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کی بے عزت اور زلت کرنے والے کو اسی کوڑے لگا کر اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بھی روکتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت سے حکامات ہیں لان کے حوالے سے بہرحال یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پسندیدہ ہرگز نہیں ہے اور اللہ نے اس کو نا پسند کی ہے اور حدیث کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے نسائی میں حدیث ہے ابو حریرہ کی روایت سے بچہ بیوی والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے اسی طرح مستند احمد میں حدیث ہے ازر تمر بن شوائب رضی اللہ اپنے باپ سے اور اپنے دادہ سے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علی اولاد کی اور اولاد ماں کی وارث ہوگی ماں اولاد کی اور اولاد ماں کی وارث ہوگی اگر کوئی عورت کو زانیہ کہے گا تو اسے کوڑے مارے جائیں گے اور جو اولاد کو ولد الحرم کہے گا اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے یہ مستند احمد کی روایت سے حدیث ہے اس ہاں جو کہ طلاق کی بات ہو رہی اور طلاق کے بات جو گنا جانے والا شمار کیا جانے والا پیریڈ ہے اسے عددت کہا جاتا ہے ہم نے طلاق کے حوالے سے مختلف قسم کی عددتوں پر بات کی لیکن ایک عددت جس کا طلاق کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے لیکن ایک خاتون کی زندگی میں اس کو شمار کیا جانا اور اس قیقامات کو جاننا ضروری ہے وہ شہر کی وفات کے بعد کی اتت ایک بیوہ عورت کی اتت آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی وفات کے بعد شریعت میں سوگ تین دن ہے تین دن سے زیادہ سوگ کا تصور نہیں اور سوگ کا مطلب کے معاملات کو اختیار کرنا یہ عام وفات کے بعد قریبی اقار پرشتداروں کے بعد سوگ تین دن ہے امہات المومنین اور صحابیات کے کتنے واقعات پتہ چلتے ہیں کسی کا مام مو کسی کا بھائی فوت ہوا اور انہوں نے نہ چاہتے بھی حالانکہ دل میں خواہش نہیں تھی آرزو نہیں تھی لیکن انہوں نے رنگ منگوائی اور خوشبو منگوائی اور اس کو استعمال کیا تا کہ یہ چیز نمونہ ہو جائے کہ سوگ صرف تین دن کا ہے لیکن ایک بیوہ خاتون جس کا شہر فوت ہو جاتا ہے سورہ بقرہ اور قرآن کی آیات کے حوالے سے اس کی اتت چار مات دس دن ہے حدیث میں بھی ایک بیوہ خاتون کے لیے اتت چار مات دس دن ہی بتائی گئی ہے پہلے حدیث پڑھ لیجئے پھر ایک بیوہ خاتون کی اتت کے حکمات پر مختصر بات کر لیتے ہیں باب نمبر دس سوک کرنے والی عورت کو سرما لگانا ممنوع ہے حدیث نمبر کیونکہ سرما کیا ہے بناو سنگھار کا ایک دریہ ہے حدیث نمبر 1883 حضرت امی سلمہ نبی صلی اللہ سے روایت ہے کہ ایک اورن کا خانون فوت ہو گیا یعنی بیوہ ہو گئی وفات پا گیا تو اس کی آنکھوں کے مطالق گھر والوں نے خطرہ محسوس کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت طلب کی یعنی گھر والوں کو لگا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے آپ کو بتا ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ علاج کے لیے آئی ڈراب دوہ نہیں ہوتی تھی تو سرما سے سنگھار سجانے بننے سورنے کے سب طریقے اور سرما بناو سنگھار کا کوئی اور طریقہ اس حدیث کے حوالے سے کیا ہوگا آپ نے فرمایا وہ سرما نہیں لگا سکتی اور یہ اتنا سخت اور کیٹیگوریکل حکم دینے کے بعد آپ نے اسلام کی حکمات کی نرمی سمجھانے کے لیے اس سے پہلے بیوہ عورت کے ساتھ جو تشدد کیا جاتا تھا اس کی رائے بتائی میں تو صرف بناو سنگھار اور سرما اس شریعت میں منع کر رہا ہوں کہ سرما نہیں لگا سکتی اس سے پہلے کیا حال ہوتا تھا اس سے پہلے عورت ایک سال تک خراب سے خراب کپڑے پر اسے مہنگی مارتی تھی تب عدد سے فارغ ہوتی تھی یعنی کتہ اس کے سامنے سے گزرتا تھا وہ جانور کی مہنگی وہ جو بکرے اور سمنڈوں وغیروں کی مہنگنی ہوتی ہے وہ مہنگنی اس کو مارتی تھی تب عدد سے فارغ ہوتی تھی لہذا اب ہرگز سرما جائز نہیں یعنی یہ پابندیاں تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے ہرگز سرما جائز نہیں ہے جب تک چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں بیوہ کی عدد قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے کیا ہے چار ماہ دس دن ہے اس عدد کے دوران ایک بیوہ خاتون کیا کرے گی ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی اپنے شوہر کے گھر میں رہنا اس کے لیے شریعت کے مطابق پسند دیتا ہے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری یا کوئی جائز شرعی عزر کو کوئی اس کی ضروری حاجت ہو شرعی عزر ہو لیے وہ گھر میں اکیلی رہ کے بجلی کے بیل اس کے ملازم سب کچھ اکیلی نہیں نبھا سکتی تو ایسی کلیمٹی اور کرائسز میں وہ اس گھر سے شوہر کے گھر سے منتقل ہوگی لیکن اس کو ویسے شوہر کے گھر میں رہنا اس کے لیے شریعت کے حقامات کوئی سنجنا اوڑنے پہننے کزمیٹکس یاد جیوری وغیرہ کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے منع آپ دیکھ لیجئے سلمہ تو کتنا منمل ہے سلمہ تو کوئی اتنا لمبا چوڑا میک اپ ہے ہی نہیں ہے لیکن اس سے بھی آپ سلام وار اس میں بہت سختی سے منع کیا بلکہ اپنایا جائے گا البتہ ہمیں مہات المومنین کی روایت سے حدیث پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کو خوشبو لگانے سے منع کیا لیکن حیث کے غسل میں شرم گاب کو صاف کرنے کے لیے خوشبو لگانے کی اجازت ایک بیوہ خاتون کو بھی دی گئی ہے عدد کے دوران ورنہ خوشبو لگانا منع ہے لیکن عدد کے دوران اگر حیث سے فارغ ہونے کے بعد وہ پاکی کا غسل کرتی ہے تو ایسی حالت میں شرمگاہ کو ایک خوشبو دار کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ بلکل اس کی اپنی غم اور اتنی وہ تکلیف اور ازمائش جو اس پر آئی ہے اس کو ریکاور کرنے کا ایک پیریٹ دیا جا رہے اس عدد میں کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے گا ہاں البتہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنے دل میں ارادہ بہرحال کر سکتا ہے اور عددت کے گزرنے کے بعد البتہ نکاح کیا بھی تب جائے گا اور نکاح کا پیغام بھی عددت کے گزرنے کے بعد ہی دیا جائے گا اور یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ سلام کی حیات طیبہ میں حضرت زینب اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی عددت گزری تب نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا بھی اور ان کے ساتھ نکاح کیا بھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حکمات سمجھنے اور معاشرے میں ان کو سمجھانے کی توفیق اتاب فرمائے اور طلاق اور عددت اور خلعہ کے معاملات جو معاشرے میں غلط اور زیادت کا طریقہ اپنا آیا جاتا ہے اللہ اس کو حدیث کی تعلیمات سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق فرمائے میں آمین سمجھنے آمین